مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہائیت ہی پسند ہوگا وہ شخص جو بالکل آپ کی طرح ہوں مجال ہے کہ آپ کو وہ شخص پسند آئے جو آپ کے این مطابق جو آپ کی ریکوائرمنٹس جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے رولز ریگولوشنز پر نہ اترے یعنی کہ آپ اس بندے کو لات مار دیں گے جو آپ کی بات نہ سنیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس بندے کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرے یا مجھے اتنا بھی یقین ہے یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میڈیر فرینس آپ پوری طرح سے کوشش تو کرتے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو اورگنائسٹ رکھیں اورگنائسٹ طور سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں اورگنائسٹ طور سے طریقے سے آپ اپنے کام اپنی جواب کو پرفام کریں خیر یہ اتنا مشکل اور اتنا آسان نہیں ہو سکتا چونکہ ہم جیسے ہی اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انداز سے ایک ایسے انداز سے طریقے سے اپنے کام کو کرتے ہیں یہ ہاں میں آپ کے ساتھ سب برسے سب ہی شیئر کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اگر سب برسے سب کرنا ہے تو ضروری اس میں یہ کہ ہماری ویڈیو کو واش کیا جائے بہت ضروری ہے یہ ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ بہت ضروری یہ بھی ہے کہ پہلے واش کیا جائے سبسکرائب, لائک, بیل, کمنٹ آخر میں کیا جائے یہ ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب اس میں کیا ہوتا ہے چاند ساتھی ہوتے ہیں چاند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں برباد کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ نے جیسے ہی کسی کے ساتھ میٹنگ کی ڈیلنگ کی بات چیت کی کہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ سب برسے سب کرنا ہے اور میں بہت اورگنائز طریقے سے آپ کے ساتھ کام کروں گا کوئی ہیرہ پھیری نہیں کروں گا کوئی بیمانی نہیں کروں گا کوئی چورچکاری نہیں کروں گا کوئی جھوٹ فراد نہیں کروں گا آپ ریزیلٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے جیسے ہی سارا اس کو سمجھایا اور کام شروع ہوا تو کیا ہوا اس نے فوری توری ادھر اتر گیا یعنی کہ وہ پاغل ہو گیا جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ بزنس کی ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ بہت سکون سے کام کر رہے ہیں لیکن جو سامنے والا ہے وہ کام نہیں کر رہا آپ کیا کریں یہ ہمیں منظم ہونے کی ضرورت کیوں ہے اور کہاں پہ ہے مائی ڈیئر فرنڈز جیسے ہی ہم یہ سنتے ہیں یہ سوچتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں ہمارے مطابق چیز نہ ملے تو ہمارا دماغ شارٹ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار بس میں اگلے کا سر پھار دوں میں اگلے کو مار دوں دان توڑ دوں جان اس کی لے لوں خیر ہمارا ریلیکس رہنا یعنی کہ منظم ہونے کی اصل اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضرورت تب ہے کہ جب ہم اوور کنٹرول ہو جائیں جب ہم ہائپر ہو جائیں جب ہم اپنے آپ کو کابو میں نہ رکھ پائیں جب ہمیں سامنے والے کی بات بری لگے تو ہمیں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے صرف و صرف ایک ایڈوانسٹ لیٹسٹ اور نیا طریقہ ہے موٹیویشن کا چونکہ موٹیویشن ایک وائرل ایک ٹرینڈنگ ٹاپک بنتا جا رہا ہے جس پہ جیسے ہی جیسے ہی ریسرچ مزید بڑھ رہی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کونٹنٹ اسی طرح سے میرے سیشن کا اختتاو اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں السلام